موسیقی 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 اور اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے موسیقی موسیقی دہی کے ساتھ پہلے سارے ڈرائے اجزاء کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے اور اس کو پھر ہم گوندیں گے تو یہ دہی کے ساتھ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں تو اب پانی ڈالتے ہیں تھوڑا سا موسیقی اور اس کو اب پانی کے ساتھ گوندتے جائیں گے اس کی ڈو تیار کرنے کے لیے آپ نے اس کا آٹا بہت زیادہ سکت بھی نہیں گوندنا اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں گوندنا آپ دیکھتے جائیے کہ میں اس کی ڈو کس طریقے سے تیار کر رہی ہوں بہت ہی آسان سا میتھڈ ہے موسیقی اس کو آپ نے اچھے سے گون لینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے موسیقی تو اس کی ڈو کو میں نے یہاں پر تقریباً پانچ منٹ کے لیے گون لیا ہے اور یہ اس طریقے کی ہو گئی ہے اب اس کی اوپر تھوڑا سا ہم بالکل تھوڑا سا آئل لگا دیں گے سب جگہ پر موسیقی اور اس کا ایک بول بنا کر بول کے اندر رکھ دیں گے موسیقی تو اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پر دو گھنٹے کے لیے تاکہ ہماری جو ڈو ہے وہ اچھے سے رائز ہو جائے موسیقی تو تب تک ہم اس کے اوپر لگانے کیلئے چکن کی ٹاپنگ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس لیا ہے آپ چاہے تو وینگر بھی لے سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون میں نے ٹھکا مسالہ پاورڈر لیا ہے اور ان دونوں چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے موسیقی موسیقی تو اس کا مسالہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اس کے اندر اب ہم دو کپ بون لیس چکن ایٹ کریں گے اس کو میں نے یہاں باریک سٹرپس میں کٹ لیا ہے آپ چاہے تو اپنی مرضی کی شیپس میں بھی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں چکن کو تکہ مسالہ کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے میری نیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم تقریباً دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کوک کریں گے تو دس منٹ ہو چکے ہیں فلیم آن کریں گے اور اس کے پر پین رکھ کر اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون آئل ایٹ کر دیں گے اور اس کے اندر یہ میری نیٹڈ چکن بھی ساتھی ایٹ کر دیں گے ہم موسیقی تو چکن کو پہلے ہم ہائی فلیم پر فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم فلیم لو کر کے اس کو دو سے تین منٹ پکائیں گے اس کے اندر سے جو پانی ریلیس ہو جائے گا اس کو پھر ہم ہائی فلیم پر ڈرائی کر لیں گے اور جو چکن ہوگا ہمارا جب ڈن ہو جائے گا تو اس کو ہم کسی بول میں نکال دیں گے تو چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو اب ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے تو ڈو کو رکھے ہوئے دو گھنٹے ہو چکی ہیں اور یہ اچھے سے رائز ہو چکی ہے اس کو انکور کرتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں اور اس کو اب ہم ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے ہم دو بیزے آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو اس کو ٹو پارٹس میں میں نے یہاں پر ڈیوائٹ کر لیا ہے ایک جیسے پارٹس میں اس کو آپ بھی ڈیوائٹ کر لیجئے اور اس کے دو بولز بنا لیجئے تو پہلے ہم سوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کے بعد دو کو اس طریقے سے رکھ کر اس کو اچھے سے رول کر لیں گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم رول کرتے جائیں گے تو ڈو کو آپ پس اتنا ہی بڑا کیجئے جتنا آپ کا طوے کا سائز ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے فورک کی مدد سے اس کے اوپر نشان لگا لیں گے تو ڈو پر سب جگہ اس طریقے سے نشان لگا لینے کے بعد اس کو ہم توے کے اوپر ڈال دیں گے توے کو پہلے میں نے پانچ منٹھائی فلیم پر پری ہیٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کا فلیم لوگ کر دیا تھا جب ڈو کے اوپر اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے سے ببلز آپ کو بنتے دکھائی دیں گے تو آپ نے اس کو نیچے سے علیدہ کر لینا ہے تاکہ دو اس طوے کے ساتھ چپکی نہ رہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو ایک سائٹ سے پکائیں گے اور جب یہ تھوڑی سی فرم ہوتی دکھائی دے گی تو ہم اس کی سائٹ کو ٹرن کر دیں گے تو یہ دیکھیں نیچے سے دو ہماری اس طرح کی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا بس اوئل اچھے سے بریش کر دیں گے تاکہ نیچے سے دو ہماری ڈرائے نہ رہے تو پانچ منٹ ہی ہم اس کو دوسری سائٹ سے بھی پکائیں گے لو فلیم پر ہی اور پانچ منٹ کے بعد اس کی سائٹ کو ہم ٹرن کریں گے تو پیزا بیس جو ہے وہ ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ٹاپنگ کریں گے تو میں نے یہاں ٹومیٹو ساوس لی ہے یعنی کہ پیزا ساوس لی ہے اس کو اب ہم حض پر ضرورت پیزا کے اوپر لگا دیں گے جتنی آپ پسند کرتے ہیں اتنی استعمال کیجئے میں نے یہاں تقریباً 3 ٹیبل سپون ساوس لیا اور اس کو اچھے سے سب جگہ سپریڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں تھوڑی سی موزریلہ چیز کی ایک لیئر لگا دوں گی یہ سٹیپ کر لینے سے پیزا کی بائنڈنگ بہت ہی اچھے سے ہو جاتی ہے چیز کی لیئر ایڈ کر لینے کے بعد اس کی اوپر ہم ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے تو میں نے یہاں شملہ مرچ باریک لمبائی میں کاٹ لیئے اور ان کو میں اس طریقے سے لگاتی جاؤں گی جو ان سے بھی ویجیٹیبلز آپ پیزا کے اوپر پسند کرتے ہیں وہ آپ استعمال کر لیجئے میں نے یہاں شملہ مرچ لیئے ہیں تھوڑے سے میں نے وائٹ انیانز لیئے ہیں اور تھوڑے سے میں نے ٹماٹر لیئے ہیں تینوں کی میں نے کٹنگ لمبائی میں ہی کی ہے تو یہ دیکھئے ویجیٹیبلز کی ٹاپنگ تو ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ہم چکن کی ٹاپنگ لگاتے جائیں گے تو جو چکن ہم نے ابھی تیار کیا تھا چکن تکہ اس کی ایک لیئر اس کے اوپر اچھے سے لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم سب جگہ اچھے سے چیز سے کور کر دیں گے میں نے یہاں تقریباً دو سے ڈھائی کپ مودریلا چیز پورے بیزے کے اوپر یوز کی تھی آپ چاہیں تو چیز کی کوانٹیٹی کو آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں تو سب جگہ اچھے سے چیز سے کور کر لینے کے بعد میں یہاں تھوڑی سی شملہ میٹ اس کے اوپر اور ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر اوریگینو ایڈ کر دیں گے ڈرائی اوریگینو یہ آپشنل ہے اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو تب تک ہم کوک کریں گے لو فلیم پر جب تک اچھے سے چیز میلٹ ہو جائے تو چیز ہماری اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے اور مزیدار سا توا پیزا ویڈاوٹ ییسٹ ہمارا تیار ہے آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کامنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ